اس میں سب سے پہلے بین الاقوامی لابینگ نے کام دکھا دیا امریکی کانگرس کے بعد اقوامی متحدہ کے انسانی حقوق ورکنگ گروپ نے بانی پی ٹی آئی کی حراست کا فیصلہ من مانی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا فوری رہائی کا مطالبہ پاکستان نے داخلی معاملہ قرار دے دیا یو این رپورٹ پہ بانی پی ٹی آئی کی قید سے مطالب کیا کچھ کہا گیا ہے اس کے پر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کا شہباز سرکار سے ہاتھ ملانے سے انکار پارٹی کے اندر فورڈ بلوک کی باتیں مسترد کر دی اگلے ہفتے دونوں گروپ پاس بلا لیے جیل کنٹرول کے حوالے سے ایجنسیز پر الزام بشرا بی بی کی بھی موجودہ حکومت کو جیل سے بد دعائیں اس کے لئے بات کریں گے فواد چودری اور شیر افضل مروت آپس میں ٹکرا گئے پولس کو دیکھ کر فواد چودری کی بھاگنے کی عمل نے پوری پی ٹی آئی کا سر شرم سے جھکا دیا تھا مروت کا لندن میں فواد چودری پر تنس شیر افضل جیسے لوگوں کی سیاسی لائف دھائی سال تک ہوتی ہے جس میں پندرہ ماہ گزر چکے ہیں اور آٹھ ماہ باقی ہیں فواد چودری کا جوابی وار لڑائی کہاں جا کے رکے گی اس کے اوپر بات کریں گے ڈسکشن کیلئے ہمیں جوائن کریں سینئے آنکر پرسن اور تجزیہ کار یہ فواد چودری صاحب وارسز پارٹی میں جو ایک مہا بھارت دنگل چال گیا ہے سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے اگر آپ کے شو سے راو فسن صاحب کے انٹرویو سے سارا کام شروع ہوا تو پہلے پھڑے چلے راو فسن صاحب کے اور ان کے اب وہ یہ فواد چودری صاحب کے ان سے شیر افضل مروت صاحب سے چال گیا ہیں پارٹی کے اندر ڈانگ سوٹا نیو یہ پی ٹی آئی ورسز اول پی ٹی آئی سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے فواد چودری نے ابھی تک جو اپنی پولیٹکس کو پچھ کیا وہ غلط کیا اگر آپ پارٹی کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ اتظار کر لیں ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات متوقع تھی نہیں ہوئی خاموشی سے اتظار کر لیں اگر کوئی لیڈرشپ یہ کہتی ہے جو کہ ان کا بھی ایک بیو بڑا سٹرونگ ہے پارٹی کے اندر جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو کھڑے اور یہ بات سمجھ بھی آتی لیکن فواد صاحب ہر وہ آدمی چاہے وہ ان کا دوست ہے یا ان کا مخالف ہے ہر وہ آدمی جو فواد صاحب کے بارے میں بیان دیتا ہے فواد صاحب اس کو ریاکٹ کر دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ فواد کا یہ آرگومنٹ یہ طریقہ طریقہ شاید چیز نہیں ہے کیا سکت میں کبھی کبار کچھ چیزوں کا انتظار بھی کرنا پڑے لیکن فواد کے کیس میں پوری پی پی آئے کٹھی ہو گئے مطلب شہر صاحب کا بھی وہی اپینین ہے جو روح حسن صاحب کا ہے جو شبلی فراز کا ہے اب یہ سارے علیتہ علیتہ گروپ سے پارٹی جو حامد خان کا ہے فواد پر انہوں نے سارے کٹھے ہو گئے کہ اتنا بھی باہر کے لوگ نہیں آ سکتے وہ تمام لوگ جو اب لائن لائٹ میں آئے جو پہلے لائن لائٹ میں نہیں تھے یہ آپ ہم انسانوں کو جبھائیوں کو جانتے ہیں جو کہ اس وقت پارٹی کی آپ نے بھی صحیح بات کی میں نے بھی اپنے ایک دو پرگرام ہوں میں ہم نے یہ بات کی فواد کو اتنی جلدی کہہ کی ہے ابھی خان صاحب جیل میں ہیں واپس آئیں گے بہت سارا کام ہونے والا ہے ابھی سال دو سال تھوڑا سپیڈ بریک کر رو بندہ روک بھی جاتے سپیڈ ذرا اہستہ کر لیتا ہے تو چوئی شاہب اتنی جلدی میں کیوں ہے واپس آنے کے لیے تھوڑا سبر کرتے ہیں ٹی وی شوز میں گپ شاپ کریں کوئی تھوڑا سا بچوں سارے ٹائم گزارے ہیں یہ بات ہی کچھ دیکھتی اگر وہ صرف یہ بھی کریں نا روک صاحب کے پارٹی کی جو اس وقت اگسسٹنگ لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگیٹ نہ کریں تو پھر بھی شاہد فواد صاحب کے لیے اتنی مشکل نہ ہو فواد کا پرابلم یہ ہے کہ ہیس ٹارگیٹنگ وہ لوگ جو گولز کیا ہفتے میں ایک دفعہ جا کے عمران خان صاحب سے ملتے ہیں اور وہ باہر اب انہوں نے ایک ڈیانیاں بنایا جو لوگ باہر ہیں جو لیڈر شیفر پارٹی کی کہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے اور یہ صرف اس لیے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ جب ہم کال دیں لوگوں کو احتجاج کی تو باہر کوئی نہ نہیں کیا اس وجہ سے یہ چند لوگ لانچ ہوئے ہیں اب مسئلہ یہ فواد پہ جلدی کیا ہے دیکھیں وہ سکتے ہیں ان کی اپنی ایک political assessment ہو وہ کافی ایسا باہر رہے خاموش سے رہے انہوں پہلے زہر ہے ایک establishment ہے جس نے زبردین کو پارٹی کیا جنہوں نے tweet کروائی جنہوں نے اس حقام پاکستان پیجا ہے پچھلے کچھ حرصے میں ان کا رول کو political league کو چھوڑا سا کم رہتا ہے نہ لوگ اٹھ رہے ہیں نہ مقدمے بانمقدمے جو ہیں وہ چلت ہو رہے ہیں فتر نہیں ہو رہے لیکن وہ pressure سوڑے سے کم ہو رہے ہیں دیکھیں ہر شہستدان کی political reading ہوتی ہے اب یہ میں اپنا analysis آپ کو دیکھوں سر ہو سکتا ہے یہ لگ رہا ہو کہ آنے والے چند دنوں میں کچھ ہونے جا رہا ہے ان کی ایک reading ہو کہ اگلے چار سے مینے میں کچھ ہوگا یہ ایسے نہیں چل سکتا اور شاید عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو he wants to be on board آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان فواد چودری صاحب کو واپس لے لیں گے پارٹی میں اتنی ساری opposition کے بعد جس میں آٹھ دس بڑے کی لوگ جو ہیں خان صاحب کے قریبی وہ اس وقت oppose کر رہے ہیں اور فواد چودری صاحب کی مہابارت ان سے چل رہی ہے آج بھی خان صاحب سے یہ پوچھا انہوں نے کہا بھی میں نے خیسہ نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں لوں گا پارٹی جو باہر ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ واپس نہیں لیے جائیں خان صاحب نے کہا لے گی ابھی میں نے اس کے بارے میں پھینچا نہیں کی مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو واپس لے لیں گے خان صاحب نے ایک distinction بنائی جنہیں فائلیں دکھا کے نکالا گیا ہے ان کی واپسی نہیں ہے لیکن جن کو تشتت کر کے نکالا گیا ان کی واپسی ہو سکتی ہے لیکن میں رہا ہمیں یہ تو یہ تو کاشپی لڑائی چلتی رہے گی پارٹی میں پھر فواد چودری صاحب چلتا رہے گا خان صاحب کے اس ڈپلومیٹک بیان کے بعد وہ فواد چودری صاحب نے آج اس کو اپنے حق میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور دوسرا گروپ اپنے حق میں وہ ٹرانسلیٹ کرے گا اور آج کے دن پھر فواد اور یہ شیرف مرول صاحب کی اب پھر ان کی کرس فیر ان کی پر ڈریکٹ فیرنگ ہوئی ہے پھر تو یہ لڑائی بڑھانے پھلی بات ہے خان صاحب کی پارٹی کے اندر پھر لڑائی چلتی رہے گی ختم تو نہیں ہوگی خان صاحب خان صاحب پارٹی کے اندر یہ حقیبول کی ٹھکٹا کو ہمیشہ ہوایی دیتے رہے ہیں خان صاحب بھئی آپ اگر ان کی پولیٹکز رکھیں تینک اینزام کی پولیٹکز میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے خلاف بات میں کرتا رہتا ہے ہر دبا اور اس کو یعنی ہوتا نا میں ہم سب جانتے ہیں اس کو رکھوانا کسی لیڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تین بڑی سیاسی جمعاتیں ایک شاڈ اپ کال دینی ہے اور سارے کام ہوتے ہیں لیکن یہ اس لیے چلتی رہتی ہے کیونکہ لیڈرز روکتے نہیں ہیں تان سب بھی شاید ان کو بھی یہ مزہ آتا ہے اس چیز میں کہ لوگ آپس میں ایک دنسے کے دانس ہوتے چلتے ہیں اورگینک اس بیل کاشی باز صاحب ہم انجوائی کر رہے ہیں اور بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے جو آپ انیلیٹکل اپنے 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 شیئر کریں لیکن یہاں پہ بریک کا وقت ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اچھا اندریکبال صاحب ہم بات کر رہے ہیں یہ جو یو این کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے اور جس طرح کہ انہوں نے اس میں سٹیٹمنٹس دیئے ہیں کچھ دن پہلے ڈسکس کر رہے تھے آپ کے ساتھ ہی یہ جو امریکن کانگریس کی ریزولوشن تھی اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس رپورٹ کو یہ جو یو این کمیٹی ہے اس کا ایک سپیسک بینڈٹ ہے آپ یہ کمیٹی کا جو نام بھی ہے آر بیٹری ڈیٹنشن دیکھے نا تو یہ جو زبوں کو حراست میں لے جاتا ہے مختلف ملکوں میں اور جن حراستوں کو وہ سٹیٹمنٹس ہی سمجھتے ہیں اس پہ ان کو ریویو کرتے ہیں اس پہ اپنا ورڈی سے دیاروٹنگ دیتے ہیں کہ یہ ان کی نظر میں جو حراست ہے یہ سٹیٹی ہے لائے سٹیٹی ہے اس کی قانونی بنیاد ہیں یہ نہیں ہے اور پھر وہ اپلی کرتے ہیں اس کے مطابق پہ اس پیسک بینڈ کو چھوٹ گیا یا نہیں چھوڑا جائے تو انہوں نے عمران خان کا کیسٹی بیو کیا اور اس پہ کنکیونڈ یہ کیا کہ ان کی یہ جو حراست ہے وہ سیاسی ہے اور کسانونی جواز نہیں ہے اور اس لئے پہ ان کو رہا تکی انہوں نے اپیل کی اچھا یہ بتائے گا انوار اقبال صاحب کہ جس طریقے سے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی جب ہم نے امریکن کانگریس کی قرارداد کی بات کی کہ یہ لابینگ نہیں ہو سکتی یہ اس سے زیادہ جو نمبر ہے وہ اتنا لارج ہے کہ یہ لابینگ کے بس کی بات نہیں ہے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ذلفی بخاری نے اس کے لئے کافی ایفرٹس کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی ایفرٹس کی گئی ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے یا وٹ ہیپنڈ دیکھیں ایفرٹس کی گئی ہے ایک چیئی ایفرٹس کی نہیں کرے گی تو کون کرے گا میرا نہیں ہے کہ ذلفی بخاری کے ایک ہاتھ اتنا پیسہ ہے اور اتنا انفیونس ہے کہ وہ امریکہ میں 368 ایفرٹس میں کو انفیونس کر سکے ہیں اس میں جو دیکھیں ہم جو ہیں ہم اپنے پناظر میں دیکھتے ہیں